گازہ میں ایک طرف یدھ ویرام کی چرچہ ہو رہی ہے تو دوسری طرف اسرائیلی سینہ زبردست حملے کر رہی ہے باوجود اس کے حماس کے قبضے والے گازہ پر اسرائیل بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پا رہا ہے حماس کے لڑاکوں کے خاتمے کا سنکلپ لیے بیٹھے اسرائیلی پی ام نتنیاہو کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گازہ میں کئی ایرانی پروکسی کے لڑاکیں پہنچ گئے ہیں جو اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں الگ الگ چرمپنتی سنگٹنوں کے یہ کھوکار لڑاکیں حماس کی مدد کر رہے ہیں دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ حماس لڑاکوں نے پھر سے ٹنل نیٹورک ٹھیک کر لیا ہے جن سرنگوں کے ذریعے حماس نے اسرائیل کو بیٹھے سات اکتوبر کو دہلایا تھا وہ ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں مانا جا رہا ہے کہ حماس پھر سے اسرائیل پر بڑا حملہ کرنے کی فراق میں ہے حماس کا دعویٰ ہے کہ اس نے سو سے زیادہ سرنگوں کو ٹھیک کیا ہے اور وہی سے حملے کیا جا رہے ہیں اسرائیل کے رہائیچی علاقوں پر راکٹ داگے جا رہے ہیں حماس لڑاکوں نے آئی ڈی ایف کے ٹینگ اور آرمرڈ ویکل کو بھی نشانہ بنایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ لیبنان کا ہجبولہ آتنگ کی سنگٹھن بھی اب حماس کو سیدھا سمرتھن کرنے لگا ہے اب تک اسرائیل پر بارڈر سے بمباری کرنے والے ہجبولہ لڑا کے اب گازہ کی سرزمی پر اتر آئے ہیں آئی ڈی ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ ہجبولہ نے امام حسین نام کی بریگیٹ کو گازہ میں بھیجا ہے جس کے لڑا کے سیریا میں سکریے تھے امام حسین بریگیٹ کے لڑا کے اب اسرائیل پر راکٹ داگ رہے ہیں جنہیں سپیشل ٹریننگ دے کر بھیجا گیا ہے گازہ جنگ میں نئے پلیئر کی انٹری سے اسرائیل کی نیند اڑ گئی ہے کیونکہ اسے اب ہماس اور ہجبولہ کے علاوہ ایک اور ملیشیا گھٹ سے لڑنا پڑے گا حالانکہ اسرائیلی بلوں کی اور سے بھی لگتار بمباری اور راکٹ اٹیک کیے جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بیتے رویوار کو دیرال بحال اور رفا سمیت کئی جگہوں پر آئی ڈی ایف نے بھیشن بمباری کی اس میں بارہ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس میں مہلائیں اور دو بچے بھی شامل ہیں وہیں سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ گمبیر روپ سے کھائل ہو گئے ہیں لگاتار ہو رہے حملوں کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آل اکسہ اسپتال کے باہر لاشوں کا امبار لگ گیا ہے گازہ میں اسرائیلی حملے کو پانچ مہینے پورے ہونے والے ہیں اس دوران ہماس اور اسرائیل کے بیچ یودویرام کو لے کر کاہیرہ میں بیٹھک بھی ہوئی ہے مگر اسرائیلی سینہ کی اور سے لگاتار گازہ میں بمورشہ جاری ہے اسرائیلی بل آسمان کے ساتھ ساتھ زمین سے بھی گازہ میں ایک کہہر برپا رہے ہیں رہائشی عمارتوں سمیت ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ راہت سامگری پہنچانے والی گاڑی کو ہی اڑا دیا جا رہا ہے موسیقی